بسم اللہ الرحمن الرحیم لگانے میں کوئی آپ غلطی نہ کرتے ہو اور جس کی وجہ سے آپ کے پودے سے یہ اچھی طرح سے گروتھ نہیں کرتے یا بیچ آپ کے آپ لگاتے ہیں تو آپ کے بیچ ضائع ہو جاتے ہیں تو آئیے دوستو بیچ لگاتے ہیں شروع کرتے ہیں دوستو یہ بیچ ہیں کریلوں کے قدو کے اور یہ کھیروں کے بیچ ہیں یہ بیچ ہیں تو ان کو آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ایک گھنٹے کے لیے پانی میں بکو دینا ہے تو جب آپ ایک گھنٹے میں پانی میں بکو دیں تو ان کو اس کے بعد آپ نکال دیں تو ان کو اس سے نکال کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک یہ بوریوں والا یہ جو ملتے ہیں بوریوں والا خاص طور پر یہ بہت زبردست کام کرتے ہیں اگر یہ آپ کو نہ مل رہا ہو تو آپ کوئی بھی سوٹی کپڑا لے لیں یہ سارے تمام گیلے بیچ آپ اس میں اس کپڑے کو بوریوں کے چھونٹے کو آپ گیلا کر کے اچھی طرح سے ہی گیلا کر کے تو آپ نے تمام بیچ اس میں لپیٹ کے اگر دن ہے تو پورے دن کے لیے آپ لپیٹ کے گیلے کپڑے میں راکھتے ہیں اگر شام کو آپ کر رہے ہیں تو صبح تک آپ گیلے کپڑے میں لپیٹ کے راکھ دیں تو جب صبح آپ گیلے کپڑے سے ان بیچوں کو نکالیں تو اس کے بعد آپ ان کو لگائیں تو یہ اب ہم آپ کو لگانے کا طریقہ بھی دکھاتے ہیں تو بیچ کو لگانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی ذرا دیان سے سمجھ لیں کچھ ہمارے بھائی جو ہیں وہ بیچ کو غلط طریقے سے لگاتے ہیں بیچ کو جو صحیح طریقہ لگانے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیچ کو کچھ بھائی ہمارے بیچ کو اس طرح کھڑا لگا دیتے ہیں تو بیرے بھائی اس طرح کھڑا آپ نے کبھی بھی نہیں لگانا اس بیچ کو آپ نے ہمیشہ اس طرح لگانے اس سائز میں لگانے کر کے یہ جو طریقہ ہے اس طرح کریلوں کا بیچ کدو کا بیچ کالی تو رہی گیا تو رہی جو ہمارے بیچ سائز میں ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی ہم نے کھڑے طریقے سے نہیں لگانا ان کو ہم نے ہمیشہ اس طریقے سے لگانا ہے ایسے یہ دیکھیں ایسے لگانا ہے یہ ایسے لگانا ہے اور یہ اس کی وجہ کیا ہے جب آپ بیچ کو اس طرح کھڑا زمین میں لگا دیں گے تو وہ بیچ اگنے میں زیادہ ٹائم لگائے گا جو ہی آپ اس بیچ کو اس طرح لگائیں گے تو یہ بیچ آسانی سے اگ کے اس کی جو شاہ ہے وہ آسانی سے باہر نکل آئے گی اور اس طرح یہ بیچ بہت جلتی اگے گا جب آپ کھڑا اس بیچ کو لگائیں گے تو اس کو اگنے میں زیادہ ٹائم لگے گا تو وہ پودہ بھی جلتی صحیح نہیں بنتا اس طریقے کا آپ نے بہت خیال رکھنے ہیں تو بیچ کو صحیح طریقے سے لگائیں اور بیچ کو لگانے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اچھی طرح بیچ کو گیلا کریں ایک دو گھنٹے کے لیے پانی میں بگو کہ اس کے بعد آپ گیلے کپڑے میں لپیٹ کے ان کو آٹھ داس گھنٹے کے لیے راکھتے ہیں آٹھ داس گھنٹے میں جب راکھتے ہیں تو اس کے بعد نکالیں تو اچھی طرح کی فرٹیلائزر ہو بلکل نرم تو نرم فرٹیلائزر تیار کریں زبردست قسم کی اس میں آپ اپنے بیچوں کو لگائیں کسی بھی بڑے پلانٹ میں یا زمین میں لگانے سے پہلے آپ اپنے بیچوں کو ایک پنیری کی شکل میں پہلے ہو گائیں اور اس کے بعد آپ اپنے ان تمام جو پودے ہوں گے اگے ہوئے اس طرح جس طرح یہ مرچ کی پنیری لگائی ہے یہاں پہ ابھی اس کو میں اس کے بعد پھر ایک ایک پودا اس پلانٹ میں چھوٹے سے پلانٹ میں لگاؤں گا جب یہ پودا صحیح صحت ماندل دی ہو جائے گا پھر اس کو میں کسی بڑے پلانٹ میں یا زمین میں کہیں بھی جدھر جگہ ہوگی ادھر راہم اس کو لگائیں گے تو اس طرح دوستو یہ طریقہ جو ہے اسے اب زمین میں جو بندے دریکن بیچوں کو لگا دیتے ہیں اس سے ان کی محنت میں کافی جو ہے نقصان ہوتا ہے بڑی زمین کو پانی دینا اور ایک جو کچھ بیچ اکتے ہیں کچھ نہیں اکتے اس طرح بہت محنت جو ہے انسان کی ہوتی ہے تو آپ پہلے بیچ کو اس طرح جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس طرح آپ اپنے بیچ کو اگا لیں اس طرح آپ کی تسلی بھی بیچ کی ہو جائے گی اور پودے کی بھی تسلی ہو جائے گی تو آپ پھر اس کو زمینوں میں شفٹ کریں یا بڑے گملوں میں لگائیں جج اس طرح کسی کی کوکیاری ہے اس میں لگائیں تو یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ بہت ہی بیسٹ طریقہ ہے اس سے آپ کی زیادہ محنت بھی نہیں ہوگی اور انشاءاللہ آپ کے پودے بھی بہت اچھے ہوں گے اور آپ کی محنت بھی ضائع نہیں ہوگی تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں پھر آپ کو نیکسٹ ویڈیو پہ ملیں گے تو اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ویڈیو پہ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو چلیں بیچ لگانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کریلوں کا بیچ یہ دیکھیں میں لگا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ ہم نے کریلوں کا بیچ لگا کیا ابھی ہم لگا رہے ہیں قدو کا بیچ یہ قدو کا بیچ لگا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بیچ لگاتے ہوا بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں اسے دروچری سے اور بسم اللہ سے برکت ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ کے بیچ بھی اچھے ہو گیں گے انشاءاللہ بسم اللہ پڑھنے سے اور دروچ پڑھنے کی برکت سے تو یہ دیکھیں دوستو یہ قدو کے بیچ لگا رہے ہیں انشاءاللہ اچھے ہوں گے یہ ابھی دوستو ہم کھیرے کے بیچ لگا رہے ہیں اور یہ ہم بندی کے بیچ لگا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو یہ ہم نے بیچ لگا کے مکمل کر لیے ہیں انشاءاللہ اچھے